کرونا وائرس ڈیجیز ایڈا پین ڈیمک پین ڈیمک میں پہر رکی بٹا چکا ہوں ایک اپی ڈیمک ہوتی ہے کین ڈیمک ہوتی ہے ایک پین ڈیمک ہوتی ہے یعنی پین ڈیمک کیا ہے کہ جو دنیا کے وہ لارج سے اسے میں پھیر جائے ہمیں اسے پھیر جائے اس کو کہتے ہیں پین ڈیمک کیوں کہ یہ پوری دنیا میں تقریباً پھیر لی ہو جیا ہے اس لیے اس کو پین ڈیمک کہہ رہے ہیں اور آس پررے دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں بتا قصیٰت کچھ اسے میں بہترین سے کہہ مہار رہی ہے یعنی جب یہ ریسٹ پر لکھا گیا تو اس وقت تک یہ تقریباً 185 کنٹریز میں یہ موجود تھی جو وہاں سے سٹارٹوز مور دن 2.6 ملین کیسی ریپورٹڈ اور اراؤنڈ 176.000 فٹیلٹیز ایڈا ٹائم آف رائٹنگ آن ٹوئنٹی ہوئی اس نے لکھا ہے کہ جس ٹائم پہ یہ لکھا گیا اس وقت تک یہ اتنے کیسی ریپورٹ ہو چکے تھے اور اتنی فیلٹیز ہو چکی تھے یعنی اتنے لوگ مر چکے تھے تو اس کا جو مین ایڈینٹ ہے جس وجہ سے جب میماری فیل دیا وہ کرونا وائرس سارس کووڈ 2 یعنی جس کو نام دیا گیا دیسگی لانچ پوہ ویرس پانگ آیا ہو رہی سوالی وائرس سقی again تیکھنگ ہی جس چکے جو مرjek ہیں — کازی میام میکنے کی یعنی کے یہ جو ہیریس کی فیمیی ہی رہی سارس کوویڈ ٹو یہ جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ جو سارس یہ جو کرونا وائرس ہے کوویڈ ٹو آپ یہ پہلے بھی آ چکے ہیں جس کو ہم اس سے پہلے بھی دو نام بے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوزن ٹھائٹین میں بھی آ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ دو پہلے آ چکے ہیں ایک ہے ام ای آر ایس میٹڈرین میٹڈرین اسپاریٹری سنڈروم اور سویر ایکوٹ رسپاریٹری سنڈروم یہ بڑا خطرناگرہ ہے سویئر اکیوٹ رسپائریٹری سنڈروم لیکن یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں تقریباً پھیل چکا ہے تو اس وقت تک اس لیے اس لیے جب سارس آنٹ بریک ہوئی ہے یعنی سویئر اکیوٹ رسپائریٹری سنڈروم لیکن وہ اتنی زیادہ آنٹ بریک نہیں ہوئی کیونکہ ہم وہ ہائلائٹ ہو سکے دنیا میں یہ آگے ریفرینسز ہیں جس میں وہ دیا گیا ہے کہ یہ بیماریاں کب کب پھیلی جی it has been reported that both these viruses like SARS COVID-2 have their origin and beds یعنی کہ یہ دیکھا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ان کے وائرسز ہیں یہ چمگادنوں سے نکلے ہیں the virus is mainly spread from person to person through respiratory droplets یہ وائرس جو ہے پرسن سے پرسن سانس کے ذریعے جو droplets نکلتے ہیں ان سے پہلتا the spread is more likely when people are within six feet of each other تو یہ زیادہ chances ہیں جب لوگ چھے فیٹ کے فاصلے سے کم ایک دوسرے کے ساتھ میں سامنے ہوں گے this has prompted health authorities to stress upon social distancing as a means to control the spread of the divine disease یعنی کہ یہ جو health authorities ہیں ان کو یہ انہوں نے پھر لازمی قرار دیا کہ social distancing رکھیں in fact at this time the absence of a vaccine and any confirmed anti-viral drug social distancing quarantine and isolation seem to be only viable control strategies available یعنی ابھی تک یعنی جب یہ پیپر لکھا گیا اس وقت تک vaccine کوئی نہیں بن چکی تھی اور یہاں کوئی ایسی ڈرگ تھی جو اس کو control کر سکتے تو اس کے لیے پھر control measure یہ ہی ہو سکتے تھے کہ social distancing رکھیں quarantine یعنی کہ جو جس کو شک ہے وہ اپنے آپ کو پہلے ہی separate کر لے isolation یعنی کہ جو infectious ہے ویماریاں پھیلا رہا ہے اس کو بھی وہ separate کر دیا لے یہی reasonable control strategies in the virus may be also be transmitted by touching infected surfaces and then touching one's own mouth nose arise hence disinfection of surfaces یعنی کہ یہ اس طرح بھی پھیل سکتا تھا کہ ایک ایسی infected surface جہاں پہ جاند ہے اس سے touch کریں تو اس سے بھی پھیل سکتا تھا یا اپنے موں ناک اور آنکھوں کو بھی یعنی اگر وہ touch کر جائیں وہ جو ہمارے پاس infected surfaces ہیں infected surface کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہاتھ ویرا جاب ہم اپنے وہ کسی ایسی surface سے touch کر کے پھر اس کے بعد موں یا ناک یا آنکھوں میں لگانے تو اس سے بھی یہ پھیل سکتا تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہاتھ ہیں یعنی وہ یہ وہ بھی ایک نیجر ہے کہ ہاتھ جتنا کم سے کم وہ اسی لیے ہمیں social distancing اور آدمیل آنے سے اس وقت گریز رکھا تھا کیوں کہ وہ اس وجہ سے بھی یہ بیماری پھیل دیتی symptoms of the disease may appear two to fourteen days after exposure یعنی کہ وائرس انٹر ہونے کے دو سے چودہ دن کے درمیان یہ symptom ظاہر ہو جاتے ہیں main crude fever اور اسے جس میں یعنی بخار بھی ہو cough shortness of grief سانس لینے میں دشواری چلز سردی muscle pain muscle میں جو درموں میں loss of taste of smell اور یہ کامل سی ایک چیز سی کہ اس میں taste less اور smell less ہو جاتا ہے جو بھی infected person ہے نہ اس کا کوئی taste رہتا ہے اور نہ وہ کوئی smell اس کو فیل ہوتی یعنی many of these are common with an influenza however high persistent fever یعنی بہت عام تو یہ influenza بھی ان میں پایا جاتا تھا with high fever بہت زیادہ بخار جیسا dry cough and difficulty in breathing خوش خانسی اور سانس لینے میں مشکل دی یہ ساری اس کی symptoms seem to characterize covid-19 symptoms they range from very mild to severe to critical یعنی کہ یہ symptoms جو ہیں کسی میں normal ہو سکتے ہیں کسی میں اس سے بہت زیادہ اور کسی میں critical situation میں ہو سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ ڈھائی ویس فار severe illness include the elderly اور یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور ابھی بھی اس میں بھی یہی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو elderly people ہیں 65 اور above ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ رسک پہ ہے اس ڈیجیس ہیں people with underlying medical conditions which may include chronic lung diseases, diabetes, chronic kidney disease, serious heart conditions and immunocompromised individuals یعنی کہ یہ جو ہے جن کو پھیپنوں کی بیماری ہے یا ڈائیابیٹس ہیں شگر ویرا یا اس کے بارکیٹننگ کا problem ہے یا heart cancerous heart conditions میں وہ سب سے زیادہ یعنی risk پہ ہیں اس بیماری سے with a sudden and overwhelming outbreak occur until many mathematical models have been proposed to estimate the growth rates and understand the transmission dynamics of the disease کے لیے اچانک جو پھیل ریا اور outbreak یہ پوری دنیا پہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ mathematical model propose کیے گئے کس کے لیے کہ اس کا growth rate کیا جائے سکے estimate کیا جائے سکے کہ کس طرح growth ہو رہی ہے یا اس کا transmission mechanism دیکھنے کے لیے کہ transmission کس طرح ہو رہی ہے these range from phenomenological and stochistic models یعنی کہ اس میں stochistic جو میں پہلے بھی explain کر چکا ہوں کہ جس میں وہ جو پہرامیٹر ہیں ان کی کچھ ranges ہوں گی یا اس سے deterministic models which are very useful in the early stages of the outbreak یعنی کہ جب early stage ہو road break use کے لیے یہ mathematical model بہت زیادہ important اور بہت زیادہ helpful ہے to mechanistic model that incorporate our understanding to the transmission pathways اور mechanistic model جو اس mechanism کو سمجھنے میں ہمیں help کرتے ہیں کہ کس کس طرح یہ بیماری کیا ہے کیسے ہیں وہ سارے بہت زیادہ helpful ہیں اس بیماری تو سمجھنے میں the aim of such modeling is two fold یعنی ادھر جو mathematical model represent کیا جا رہا ہے وہ اس کی دو پہلویں one to provide estimates of the severity of the outbreak by calculated quantity like the growth trends of the epidemic یعنی ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ estimate یہ دیکھیں کہ سویر کتنی ہے یہ out break کتنی سویٹی آ رہی ہے اس میں کتنی شدت آ رہی ہے ان quantities کو measure کر کے جن سے یہ epidemic grow کر دی estimates are the final outbreak size یعنی کہ یہ finally یا ultimately یہ اگر یہ out break چلتی ہے تو final kiss کہاں تک پہن جاتی ہے and duration of the out break اور یہ کتنا peak رہتی ہے کتنی duration رہتی ہے کس کتنی عرصے کے بعد یہ کام ہونا شروع جاتی ہے second to provide insights into efficacy of various control measures and second اس کا پہلو یہ ہے یہ سارے پہلے first ہے اور second اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم ادھر پھر اس میں دیکھیں کہ different control measures apply کر رہے ہیں وہ کتنے زیادہ effective ہیں اس کے لئے most mechanistic models build upon the basic seir model یعنی بہت سارے جو اس کے transmission mechanism کو represent کر رہے ہیں وہ basic seir model incorporating features particular to the specific disease being model یعنی کہ وہ سارے پہلو اس کو represent کر رہے ہیں جو جن پہ یہ model کیا ہے and mentioned about several such models have been proposed to help and determine the transmission dynamics of COVID-19 جس رہا پہلے بتایا گیا کہ بہت سارے model design کیے گئے اس کے لئے کچھراسکی اٹال has studied a basic seir model to look into transmission dynamics within Wuhan and use estimates to project the disease growth in other areas again using the seir framework یہ کچھراسکی اس نے going and a seir model ڈیزائن کیا کہ ہون کے میں transmission dynamics کو study کرنے کے لیے اور اس کے دوسرے areas ڈینامکس چین اٹل have proposed a model involving dynamics of bats what are resour wire and a hum like within each group... they propose an seir model to study the dynamics chen نے کہنے صرف ہیمیز نہیں دی ہے بلکہ اس میں مختلف سکیشیل دی بیٹس جن سے یہ بیماری پھیل رہی ہے جن کے اندر یہ بیماری آ رہی ہے یا جو بیماری جن کو لگ سکتے ہیں ریزوروائر اور ہیمیز اور جن کے اندر یہ ویرس سے موجود ہیں اور وہ پھیل آ سکتے ہیں یہ سارے ان کے ڈیفرنٹ گروپ سے بنا کے یعنی ڈیفرنٹ ان کی کٹیگریز بنا کے تو اس نے یہ ماتمیٹکل موڈل ڈیویلٹ کیا اور اس کو سٹیڈی کیا لین ایٹل ایوز ان ایکسینشن افدائی سی آئی آر موڈل بھی تو ایڈیشنل کمپارٹمنٹ ون انکرپوریٹنگ ایفیکٹ پبلک پرسیپشن آف رسک اور کمپارٹمنٹ ریپریزنٹنگ کمولیٹیڈ کیسی انکلوڈنگ انرپورٹیڈ کیسی یعنی لین نے دو اور گروپ اس میں بنا دیئے ایک تو یہ کہ پبلک پرسیپشن کیا یعنی پبلک پرسیپشن رسک کے بارے میں کہ کتنا رسک ہے کوویڈ رنٹینگ کا پبلک پرسیپشن کے حوالے سے ایک کٹیگری وہ بنا دی کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے اس میں ایک وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں انڈویڈیویل اس میں سے ایک کلاس وہ ایڈ کیا دیو دوسرا یہ ایڈ کر دی کہ ٹوٹل جو کمولیٹیو کیسیز ہیں وہ کتنے ہیں ان ریپورٹیڈ کیسیز جو بیمار ہیں لیکن ریپورٹ نہیں کیے گئے ان کو ملا کے تو وہ اس نے دو اور کمپارٹمنٹ بنا دی ایسی ای آر موڈل میں بہتن اگر کنسیڈر این ایسی ای آر موڈل with quarantine in their work اگر اپنے کام میں quarantine کلاس ایک ایڈ کر دی ایسی ای آر موڈل میں اصلا اٹل کنسیڈر این ایسی ای آر موڈل with a quarantine compartment for susceptible and isolation for the infected classes in their study اصلا اٹل نے ایسی ای آر موڈل دیزائن کیا لیکن quarantine class susceptible میں کر دی کہ یعنی کہ جن کو بیماری لگ سکتی ہے وہ پہلے ہی اپنے آپ کو quarantine کر لے جس طرح social distancing اور اس وجہ سے یعنی کہ آگئے تھا تاکہ ان کو بیماری لگ ہی نہ سکے اور دوسرا isolation جو بیمار بندے ہیں ان کو separate کر دیا جائے انہوں نے دو ایسے compartment بنا دیئے انہوں نے جو موڈل یوز کیا وہ ترکی میں فورکاسٹ کیا کہ ترکی میں آئندہ کتنے کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے دیفرنٹ کنٹرول سٹریٹیجیز کو بھی study کیا کہ اس کا کتنا effect آرہا ہے جی گممال اٹر پروپوز موڈل موڈل دو پاپولیشن گروپ دو ہیسنگ ماس دو ہیسنگ دو ہیسنگ Very Not تو گممال نے جو ماتھمائٹکل موڈل دیزائن کیا اس میں دو اس نے گروپ سنا لیا پاپولیشن کے ایک جو ماسک پہن رہے ہیں اور دوسرے جو ماسک نہیں کار رہی ہیں ان کے بھی یہ دو پہنگ اٹر پینگ نے ایسی ایر موڈل ایک ڈیزائن کیا اسولیشن کے ساتھ اور اس نے آرناٹ کو کلکولیٹ کیا ڈیفرنٹ سٹیجز کے لیے جو آٹ بریک یعنی جو آئی ہوئی تھی ڈیفرنٹ سٹیجز ہو سکتا ہے کہ اس نے ویکلی کوئی سٹیجز بلائی ہوئی ہو یعنی جو منصفی سٹیجز اس کے کارڈنگ اس نے آرناٹ کو اسٹیمیٹ کیا پرکنز اینڈ ایسپانا پروپوزڈ این ایکسٹینڈیڈ ایسی ایر موڈل ویڈ این ایسیمٹومیٹک کلاس اور اس نے یعنی کہ پرکنز اینڈ ایسپانا نے ایک پروپوزڈ کیا یہ سارے جو آگے ریفرنسیز دیئے ہوئے ہیں جو منشن کیے ہوئے ہیں یعنی یہ سارے وہ ان لٹریچر کے ان کو منشن کیا گیا ہے کہ جس جس جگہ پہ یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں یا وہ سارے جو ریسرچ پیپر جن میں یہ ماتھمیٹکل موڈل ڈیویلپ کر کے اور پھر اس کو انیلائز کیا گیا تو اس نے جو ایسی ایر موڈل کیا اس میں ایسیمٹومیٹک کلاس کے ایسے جن میں سیمٹم نہیں ظاہر رہے ہیں اور ایسے جو اسپیٹلائز ہو گئے ہیں یا ایسے جن کو زکسین دی جا رہی ہے انہوں نے یہ سارے مسکین کمپارٹمنٹس میں ایڈ کر دی ہے they look at the time dependent optimal control strategies depending on different values of our marks اور انہوں نے پھر time dependent optimal control strategies optimal control strategies کا مطلب یہی ہے کہ maximum کتنی control apply کیا جائے اور اس کے لیے کتنے ہمارے پاس results یعنی optimal values آئے گی وہ انہوں نے discuss کی ہے different or not کی different values کے لیے this study will propose a mechanistic model for the transmission dynamics of covid-19 اس study میں ایک mathematical model covid-19 کے لیے یہ propose کیا گیا ہے asymptomatic individuals have been identified as an important source of disease transmission asymptomatic individuals جو ہیں یعنی کہ جو بیمار بھی ہیں بیماری پھیلا بھی رہے ہیں لیکن کوئی سیمٹم بھی نہیں شور کر رہے وہ بہت زیادہ جو بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اس ڈیزیز کی transmission کے لیے کیونکہ ان کوئی ڈیگنوز ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی پیشنٹ ہے یہ کوئی ان کے اندر وائرس ہے لیکن وہ still بیماری پھلا رہے ہیں ار بہت زیادہ قرائد ت場ار کا estát سکتا کہ ایکerte میں جو оزیدی لیے一樣 من この جف院 میں اور چیز نہیں مسئلつی FILTین جو بھی رہے ہیں کوئی دیسی کرف ڈیزیز کا دیسی ڈیزی ورگے سکتا کوئی لستہی صورت Larم solamente alt مجاحہ اس کے لیے کیا ڈیزی، ملطان مجاحهته جی سید سکتا کہ جو ہر زیادہ لیے کیا پھڑکشن number the disease die out if are not less than 1 and it endemic into the population when are not greater than one یعنی کہ basic reproduction number پھڑکشن ڈیزیز آرنال less than one سے disease آرنال less than one سے انکہی ڈیزیز کس طرح ختم ہو جائے گیا جب آرنال greater than one ہوگا تو ڈیزیز کس کانسٹینٹ لیول کو اپروچ کھا دیگا وی کلکلے دا سنسٹیوٹی آف آرنال پھڑک ویاریوز مادل پیرامیٹر سنسٹی وٹی ڈیفرنت موڈل پیرامیٹر دے کے آرناٹ کی سنسٹیوٹی کنکولیٹ کی کہ آرناٹ کن سے بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے ورامیٹر تو ویچ آرناٹ ایس بہت سنسٹیوز یعنی وہ پیرامیٹر جس رہے آرناٹ بہت زیادہ چین ہو سکتا ہے وہ identifies you use this information to the best strategies for controlling the epidemic using techniques from optimal control آپٹیمل کنٹرول تھیری یا آپٹیمل کنٹرول تھیری یوز کر رہی ہو تو وہ سنسٹیوٹی انیالیسز کو یوز کر کے تو وہ ڈیفرنٹ کنٹرول سٹریٹیگیز ڈیزائن کی گئے کہ کس طرح ہماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ جو پرامیٹرز ہیں یہ ویری کیے گئے جو ریال ویلیوز ہیں ریال نمی کیسے کے ساتھ میچ کر کے تو یہ ویری کیے گئے اور اس طرح یہ اس میں سٹڈی کیا ہے اس میتھماتیکل موڈل کو آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ میتھماتیکل موڈل کس کی طرح میتھماتیکل موڈل